لائبریر میں کیوں آگر لگوایا اور لگوانے کا قارن ہے کہ انہوں نے قرآن کو کھوج رہے تھے کس بدالے میں قرآن نام کا کوئی گرند ہے کی نہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مین اینٹرنس گٹ ابھی تک ملا ہی نہیں ہمیں کتنی موٹی دیوار ہے سر جا ہم دیکھ رہے ہیں کتنا اس کی پوری چوڑائی ہے اس کی پورائی کہیں آٹھ پیٹھے کہیں پہ دس پیٹھے کہیں پہ ایسا لگ رہا گاڑی چل جائے گی اس کے اوپر جو پورا بیلڈنگ ہمیں دکھ رہا ہے پورا میپ بنا رکھا ہے اس کی خودائی کے بعد نکلا ہوگا میپ بنایا گیا ہوگا تو ہم اس میں کس جگہ سے ہم نے انٹر کی ہے اس میں آپ پتائیں گے ہم ہوں کہاں کہاں گھومائیں گے آپ میں تین چار سالو آدھی اوپر والی نلکہ لیک ہو گیا تو ہمارے گھر میں پانی جا گیا لیکن یہ اس ٹیم سے ایتنے صدیوں سے چلتا ہوا رہا ہے اس ٹیم میں پہنچ چکا ہوں نالندہ خندر کے گیٹ پہ تو یہاں پہ انٹرنس ہے ڈاؤنلوڈ کرنے ہوگا ایپ سے بوکنگ کر رہا نہیں ہوگی 25 روپیز 40 روپیز ٹکٹ ہے انڈیا کے لیے اور ہمارا کامرہ ایکسٹرام یوز کر رہا ہے اس کو 25 روپیز ٹکٹ ہے ٹکٹ سر آن لائن بوک ہو رہا ہے آپ آرکیلوجکل سر وف انڈیا نے آن لائن بوکنگ کر دی ہے تو آپ کو اندر بارکوڈ لگا ہوا ہے اس کو سکین کرنا ہوگا اس کے بعد اس میں پیمنٹ کرنا ہوگا آپ کو پورا آن لائن آف لین نہیں ہے اندر جائیے آپ اس گیٹ سے آئیے بارکوڈ لگا ہوا ہے سامنے وال پہ اندر گھوستے ہی ٹکٹ کاؤنٹر کے سامنے آپ کو بارکوڈ سکین کرنا ہوگا اور ایپ وغیرہ ہوگا جیسے بھی ویب پہ آپ کو پوپر سیلیٹ کرنا ہوگا نالاندہ اور ڈسٹک ہمارا سٹیٹ ہمارا بیہار تو اس میں آپ کو پروپر دکھائی دے گا نالاندہ خندر تو آپ اس کو سیلیٹ کریں اور پیمنٹ کر دیجئے آپ کو ٹکٹ جنرٹ ہو جائے گی ٹکٹ آپ کو دکھانی ہے وینڈو پہ اور وہاں سے آپ کو انٹری مل جائے گا سامنے ٹکٹ بک کر لے دو ٹکٹس ہیں ہماری تو اس سامنے ہم انٹر کر چکے ہیں نالاندہ خندر کے اندر اور ہمیں یہ سر ملے ہیں جو پروپر آرکیلوجکل سیروی آف انڈیا کے آتھرائیز گائیڈ ہیں تو ان سے ہم بات بات کریں گے اور جو ہم یہ دھرووار ہے پروپر اتتا پرانا نالاندہ خندر جو نالاندہ انڈویسٹی ہماری اتنی پرچین ہے جو ایک ٹائم پر ورلڈ کی سب سے بڑی انڈویسٹی ہوا کرتی تھی اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل جان کر دیا آج ہم سر سے لیں گے تو سر آپ بتائیے کی کتنا پرانا ہے یہ انڈویسٹی اور کس نے بنوایا تھا اور کیوں اسے کھل جی نے پورا پورا تڑوا دیا تھا کیا ریزن تھا اس کے پیچھے میں یہاں کے مار درسک ہو میرا نام کائلاز پاسوان ہو نالاندہ کی دھرتی اور نالاندہ کی پراشن بسویدالے یہاں پر کیوں بنائے گئی ہیں اس کا بہت بڑا مہتو ہے اس کا بہت بڑا ایمپورٹنس آرکیلوجسٹ نے اس کو پرمانت کر رکھا ہے یہ پہاڑ کے طرح سائٹ بنا ہوا تھا اس پر لوکل آدمی نیواز کر رہے تھے مکان بنا کر کے رہ رہے تھے جانوروں کو چارہیا کے رکھ میں پرنس تھا لیکن اٹھارہ سو اٹین ہندے سکسٹی ون میں اٹھارہ سو اکسٹ میں بریٹیس نے آیا نالاندہ کی جان کی بھومی سچھا کی بھومی بیدیا کی بھومی بڑے بڑے مہاپرسوں کی اپدیش کی بھومی کہاں ہے انہوں نے ان کے ساتھ میں بڑے بڑے پرتنیدھیوں نے ڈیلی جیٹوں نے انکوائری کرنے کے لیے آیا تھا سارا پرانچی نتیانس پورے بھارت برس میں انہوں نے انکوائری کیا لیکن پورے بھارت میں اس کی پرانچی نتیانس نہیں ملا تو آرکالوجی کو کیسے پتا چلا آرکالوجی نے اس کو کیسے انکوائری جانکاری لی تو آرکالوجی کو دو سروتوں سے پرانچی نتیانس کو جانکاری ملتا ہے یہ پرانچین ساہیت اور دوسرا بیدیش یاتریوں کو بھارت بھرمن سے یاترہ برطان سے ان کی پرانچی نتیانس کو پتا چلا 2015 سے لے کر 1940 تک اس کی کمپلیٹ خودائی لگ بک پچیس سال تک یہاں خودائی چلی اور جیسے آپ نے سب کچھ باتا ہے مجھے پتا لگ رہا ہے کہ اس کی جو ہسٹری ہے ہمیں انڈیا سے پتا ہی نہیں لگی ہمیں چائنیا کے تھرو پتا لگا ہے کہ یہ ہمارے اتنا بڑا یونیورسٹی دھروار تھا لیکن ہمیں وہ چائنیز جو آپ باتا رہے ہیں شخص یہاں پہ آیا تھے پر نولیج لینے کے لیے گیاں لینے کے لیے پڑھنے کے لیے تو ان کے تھرو ان کی بک کو ٹرانسلٹ کرا گیا انگلیش میں یہ سب بٹیش لوگوں نے کروایا اور اس کو باپس انڈیا لائے اور اس کو اپرووال لیا اور پھر خودائی کروایا کہ یہاں فائنلی یہاں پہ یونیورسٹی ہے جی 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 تو اندر میں بلکل سر چلیے 15 جولائی 2016 کو اس کو بشو دائی سوچی میں ورلڈ ہیریٹیج میں اس کو انکلوٹ کر کے رکھا ہے آرکولوجی کے بورڈ لگی ہوئی ہے آرکولوجی ہمیں سنکیت دے رہے ہیں بریٹیش ہمیں ان چیز کو جانکاری دے رہے ہیں کہ ٹویل سنچوری ایڈی میں ہمارے دیش میں آخرمنکاری آفگانستان کے راجہ بکتیار کھلجی ان کا پورا نام تھا اسلامی محمد بین بکتیار کھلجی جب آیا تو ٹویل سنچوری میں پورے بھارت کو نقصان پہنچاتے ہوئے لوٹ خشوٹ کرتے ہوئے اس مددالے کے پرسر میں آیا اس مددالے کے سارے بیلڈن کو عبلوکن کرتے ہوئے جان کی بھومی پستکالے کے بھومی میں تینوں میں پرویش کیا پستکالے دیکھنے کے بعد اس بکاس کرمشل کو دیکھنے کے بعد اس مددالے کے پرتی اس دیش کے پرتی ان کی دویش اور گھرنا کی بہابنا کی پتی ہوئی اس لئے مددالے کے پستکالے میں آگ لگوایا تو چھے مہینے تک پستکالے جلتی رہ گئی تھی کچھ بیدوانوں کا اصمت ہے کہ لائبریر میں کیوں آگر لگوایا اور لگوانے کا کارن ہے کہ انہوں نے قرآن کو کھوج رہے تھے کس مددالے میں قرآن نام کا کوئی گرند ہے کی نہیں ہمارے دھرم سے سممدید کوئی گرند ہے کی نہیں تو قرآن نام کا اس مددالے میں کسی طرح کا کوئی گرند نہیں تھا اس لئے بیدوانوں کا مط تھا کہ ان وائد ہو کر کے انہوں نے پستکالے میں آگ لگوایا مطلب وہ ایک دھار میں تھے کٹر پنتھی وارے جو بولے رازہ تھے تو انہوں نے اس دھارنا سے اس کو آگ لگائی کیونکہ ان کو اپنا دھرم کی وہاں بک نہیں ملی تو انہوں نے اس چکر میں آگ لگوایا آگ لگوایا آئرین سی بینٹڈ ورک جہاں کہیں بھی دیکھیں گے گووریمنٹ نے مینٹینینز کر رکھا ہے اس میں ایٹی پرسنٹ جو بھی آپ ایٹ دیکھیں گے وہ اوڑ بریک ہے 20% آرکالو جی نے اس کو جوڑ کر کے مینٹینینز کر ٹھیک تھا کر کے رکھا ہے تاکہ پرٹکوں کو دیکھنے میں بیوٹی فول کی طرح لگے سندر لگے یہ والا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنس یہ بھی برٹیش نے بنوایا ہے یہ والا یہ پورا یہ اوپر سیمنٹ دیکھ رہا ہے مجھے کنکریٹ کا کام رکھا ہے نیو برک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مین انٹرنس گٹ ابھی تک ملا ہی نہیں ہمیں انٹرنس گٹ بنا دیا خود سے انٹر کرنے کے لئے چلیے سر باتا ہے اور دیٹیل بتائی ہے ہمیں انڈا چل کے پر والے پورسن کو دیکھتے ہوئے نیچے والے گراؤنڈ لیبل کا کمرا انہوں نے خودائی کر کے بتلایا ہے یہ گوپ تکال کا ہے چھت جو بنی تھی وہ نسٹ ہو چکا ہے کمروں کی چھتیں نہیں ہیں اور جو کمرے ہیں وہ تھوڑا دب گئے ہیں زمین کی نیچے دبا ہوا نیچے ہے اور سیکنڈ لیبل یہاں سے پرباکر بردھن کے پوتر آجا ہرس نے بنایا ہے یہ اوپر والے جو ہم پارٹ دیکھ رہے ہیں پورا سیڑیاں ٹائپ جیسے کتنی موٹی دیوار ہے سر ہم دیکھ رہے ہیں کتنا اس کی پوری چوڑائی ہے اس کی پورائی کہیں آٹھ پیٹھے کہیں پہ دس پیٹھے کہیں پہ چھتے ایسا لگ رہا ہے گاڑی چل جائے گی اس کے اوپر یہاں ہاں ہاں اتنا چوڑائی بنائی ہوئی چوڑائی ہے تھوڑا سا ہم لوگ ڈائیگرام جو بریٹیس نے بنایا ہے پریٹکوں کو جانکھاری کے لیے گریٹیفیکیشن کے لیے جو پورا بیلدنگ ہمیں دیکھ رہا ہے پورا میپ بنا رکھا ہے اس کی کھدائی کے بعد نکلاؤ گا میپ بنایا گیا ہوگا ہم اس میں کس جگہ سے ہم نے انٹر کیا ہے اس میں ہاں باتائیں گے ہم ہوں کہا کہا گھومائیں گے ہم نے جو انٹر کیا ہے وہ سامنے بالی باڑی میں اس کوریڈور سے ہم لوگ اندر میں آ چکے اچھا پیچھے جو ہم ابھی گلیارے سے ہوا آئے ہیں پیچھے گارن سے ہوتے ہوئے تو ہم نے اس پروپر یہ گلی جو ہے اس سے ہم نے انٹر کیا ہے ابھی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں لگ بگ ہاں ہاں یہ جو ایریا ہے یہیں پہ ہے اب ہم یہاں سے کہاں لے کے جائیں گے یہاں سے آپ کو ہم لائبری لے چلیں گے اس کو لائبری کو گھوماتے پھر اس کو بتراتے پھر ہم ادھر سایڈ لے چلیں گے ایک لائن میں آواشی بیشوی دینے تھی رہنے پڑھنے کی چونکہ یہاں رہتے بھی تھے اور کا نیواز بھی پراپت ہوتا مطلب یہ ہاں ہوسٹل بھی تھا بچوں کے رہنے کے لئے کمرے بھی تھے پروپر اور لوگ پڑھائی بھی ہوتی تھی پوری ایک یونیورسٹی تھی یہاں پہ ہوسٹل بھی تھا یہ بڑا بڑا اگارہ ہول ہے یہ سٹیڈی ہول ہے پراچاج کو بیٹھنے کے لئے چیئر ہے یہ سب رہنے کے لئے نیواز سہستانے بھی دیارچوں کے لئے یہ کوریڈور ہے اور پرتیک گیٹ کے پاس میں دونوں باجوں میں بودھ کی پرتیمائیں تھی یہ پروپر پرتیمائیں تھی یہ تو انٹرنز گیٹ کے یہ کتنے ٹوٹل کمرے اس میں خدای میں نکلے ہیں اس میں جتنے بھی ہیں ایک کال کا تیم سو تیس کمرہ ملا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ کمرہ ہے یہ چھوٹے چھوٹا بلوک جو آرہا ہے سپیس والا یہ کمرہ ہے تو ایک اس میں کتنا کمرہ ہے یہ پورا بلوک میں ایک بلوک میں کہیں پہ تھٹی فائب ہے کہیں پہ تھٹی ٹو ہے کہیں پہ پھوٹی ہے اوکے بڑا ہے اس میں چالیس ہے تو بڑا والا کونسا ہے اس میں بڑا والا جو آنتی میں سب ہے اس سب بہت بڑا بڑا ادھر ہے تھٹی فائب ہے چالیس ہے اوپ موچی جو اسمارک ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں یہ پورے بھارت برس میں پورے بھارت کے پرتے کے کونے پہ پرتے کراجیوں میں نالنڈا کا پکچر نالنڈا کا تصویر بڑے بڑے پراشینکال کی تہانس میں اسی کی تصویر دکھنا ہے کیوں چوکہ سمرات اسوکھ نے اپنے ہاتھوں سے اس دھرتی کو بھومی خوزہ کرتے ہوئے اس دھرتی کو نمن کرتے ہوئے ساری پتر کی اسمرتی میں انہوں نے استپاہ بنایا سر ابھی آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں لائیبریری لائیبریری ابھی آپ نے اینٹی کے بارے میں بتلا رہے تھے ہنجی ہنجی یہ لمبی چوڑی یہ دو ہزار برس ہونے جا رہا ہے پرانی تھے یہ جیون کا چو بنا ہوا ہے اس میں پلاسٹر نسٹ ہو چکی ہے یہ رادہ ہرس کالین کا ہے اوپر چھوٹا اینٹہ پال میزاؤں کال کا ہے نیچے چوڑی گپت کالین کا ہے یہ تین کال کا مطلب یہاں پر ایٹا دیکھنے کو ملے گا ہمیں یہ سب پرانا ایٹا ہے یہ لکڑی کا پل سر اسی ٹائم کا ہے یہ ابھی بنایا گیا یہ کیا چیز ہے یہ بھڑکی بنا رہی ہے یہی آپ لوگوں کو جیتنے بلوک ہے وہ سارے بلوک کی بنابت ایکوال سیم ہے اور پرتیک گیٹوں کے پاس میں پرتیک بلوکوں کو دونوں بازیوں میں لیپ کائنے رائٹ جایاں بایاں دونوں طرف میں جو آلو لگا ہوا ہے اس میں بھڑکی پرتیوائیں تھی وہ مٹے کی تھی یہ جو ہم سامنے دیکھنے کھڑکی سی بنے ہوئیاں اور ایک کدھر اور ایک کدھر اچھا آپ نے جو میپ میں دکھایا تھا کہ اگر ایک انٹرنس ہے یہاں پر تو انٹرنس میں آنے کے پہلے لیپٹ میں لیپٹ میں اور رائٹ میں بھگوان بھوڑکی پرتیوائیں رکھی ہوئی تھی اس کے اندر پریئر کرتے تھے لیکن دوار میں کہیں بھی تالہ کنجی کیوار کی بیوستہ نہیں تھی کیوں کہ اس وقت میں کسل کرموں سے پرفیکٹ تھے بیدیارتوں کی چوری نام کی کوئی چیز نہیں تھی لیکن جب بند کرنے کی بات آتی تھی تو اوٹ بیریئر لگ جاتا تھا اوٹ بیریئر لگ جانے کے بعد لکڑی کا بریئر لگ جانے کے بعد لوگوں کو سنکیت ملتی تھی جانکاری ملتی تھی کہ نو انٹری بیونڈ اس پوائنٹ اس پوائنٹ سے اندر جانا منہ ہے کالا کالا داگ جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ جلے کا داگ ہے اس لئے کی بکتیار کھل جی نے رتن ساگر جو لائبریس میں تین بیلڈنگ ہے تین بیلڈنگ کو ہم دکھلائیں گے جب انہوں نے آیا تھا ایسے تو لیکن کالا کالا داگ جو دیکھ رہے ہیں بریٹیس ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے سنکیت دے رہی ہے کہ جب انہوں نے آیا تو اس بیدالے کی پوست کالے میں آگ لگوایا تھا تو چھے مہینے تک پوست کالے جلتی رہ گئی تھی یہ چونے کا پلاسٹر دیباروں پر ایک ہنپی کا پلاسٹر لگا ہوا تھا یہ سب پہلے کا پلاسٹر سر یہ کیسے بنتا سا پلاسٹر اس سیمنٹ تھا یا کچھ اور سمگری ملائی آتی تھی یہ چونے کا ہے چونے کا پلاسٹر پہلے کا ہے جو کہ ابھی بھی دیبار کو پکڑے ہوئے بلکل بلکل اتنا ٹائم سے بھی یہاں پر کھڑا ہوا ہے تو کتنا مجبود ہوگا اب آئیے آپ کو ہوئے انسان کا کمرہ ہم دکھلا رہے ہیں اسی میں وہ ان کو رہنے کی انمتی دیا سیل بھدر نے اس میں اس کا بڑا گیٹ بنا ہوا تھا اور اندر میں جاتے تھے وہ بیپاسنا کرتے تھے یہ اس کے اندر میڈیٹیشن ہوتا ہے تو انہوں نے ڈائیری میں لکھا ہے ڈائیری میں لکھا ہے کہ there are two اندر بہت اندھیرہ ہے ابھی تب اندر بہت اندھیرہ ہے ابھی تب میرے کمرے کا دو پہسان ہے میرے کمرے کا دو آئیڈنٹیفیکیشن ہے ایک کمرے میں ہمارے لیے میڈیٹیشن کے تھا جہاں پر ہمیں انٹری کرتے تھے اور بیپاسنا کرتے تھے تو یہ انہی کا روم تھا جو پروپر چائنہ سے آئے تھے جن کی بک آپ نے بتایا ہے کہ جن کی بک سے پتہ لگا کہ یہ پروپر یونیورسٹی تھی اور دوسرا انہوں نے پہچان دیا ہے کہ میرے نیواز کمرے کے سٹی دیوار سے ایک سرائنگ تھی جہاں پر بودھ کی پرتی میں آیا تھا چھوٹا ٹیمپل تھا اس دیوار کے پیچھے ٹیمپل تھا بلکل لگا ہوا ہاں اس میں ارلی ان دی مارننگ ای لیٹ ان دی بھننگ ہم ہمیشہ پریئر کرتے تھے چھت ٹوڑ گی لگ رہا ہے چھت ناشتو کچھ تو ہمیں کہیں چھت دیکھنے کو مل سکتی ہے چھت ہم دکھلائیں گے چھت ہے ابھی کوئی چلیے سر آئے اب ہم لوگ دیکھیں گے برشی پلیس کو ہم دیکھ رہے ہیں برشی پلیس میں یہ پڑیسٹرل بنی ہوئی ہے پراشین کار کا یہ پوڑا ستھل ہے جس میں دیکھنے کے بعد لوگ ریلائز کرتے ہیں لوگ کنفرم ہوتے ہیں کہ یہ صحیح میں یہ پوڑا ستھل رہا ہوگا یہ پلاسٹر پہلے کا ابھی کا نہیں جب لوگ گائنٹ بتلاتا ہے کہ اس میں اورد دال ملا ہے اس میں سگر راو ملا ہوا ہے اس میں اور مٹل ملا ہوا ہے تو یہ سب ٹک نہیں پائے گا چونکہ یہ پلاسٹر ابھی بھی جمین کو اور دیوار کو پکڑے ہوئے وہ کہتے ہیں ادھورا گیان بہت خطرناک ہوتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ کئی گھومنے چاہیں تو بلکل آرکیلوجل سرگیو اینڈیا کی طرف سے انہی گائیڈ کو لیے جسے آپ کو کریک جانکاری بتا ہے ایسا ٹوریسٹ بھی آتا ہے جو کہ ان کی باتوں کو فالو کرتا ہے بلکل ہم بھی یوٹیوب پہ اور چینل ہم بھی کوئی اسی اور کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم پتہ لگا دال ہے اس میں یہ سب ملائے گیا بہت سا چیزیں بتاتے ہیں الگ الگ نام آتے ہیں لیکن اب پتہ لگ رہا ہے ریالٹی میں کہ صحیح جانکاری ایک پروپر اچھے جو ٹرینڈ ہوتے ہیں گائٹ انہی سے مل سکتی ہے جی جی اس میں پانچ پھوٹ کی بھوٹ کی مورتی مٹی کی تھی وہ آسیرباد مدرہ میں تھی وہ نسٹ ہو چکے لیکن پیر کا داغ لگا ہوا تھا مٹی کا اس میں لائم پلاسٹر ملا ہوا تھا اس میں بھوٹان کے تیبت کے لئے پیر کا داغ ہے پیر کو داغ کو مٹی کو خروچ کرتے ہوئے اپنے گھروں میں پودا کرنے کے لئے لے گئے ہیں اس لئے تھوڑا تھوڑا مٹی کا پانچ بچا ہوا ہے اچھا سر اب ہم کہا جا رہے ہیں ہم لوگ آپ کو سٹور روم اور مٹی کی چھت دکھوانے جا رہے ہیں چلیے نمازکار بھریہ be happy in life with your family یہ ابھی لائیبری کا ہی پارٹ چل رہا ہے یا ہم الگ آگے ہیں یہ لائیبری کا ہی پارٹ یہ گیٹ اولڈ گیٹ ہے اس میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے پہلے کا گیٹ ہے یہ چھت کی ڈھلائی پورے انبرسٹی میں پورے بھیجالے کے بھامنوں میں کمرے میں اسی طرح کا چھت کی ڈھلائی ہوا کرتا تھا تب سے یہ سلامت ہے اس میں گورنمنٹ نے کوئی بھی اپنا ہاتھ نہیں لگایا ابھی تک کوئی مرمت نہیں کری یہ جیسی چھت تھی اس ٹائم سے اور آپ کہتے ہیں اس میں ابھی تک ایک بوندی پانی نہیں چوتا ہے ہم لوگ نیا چھت کی ڈھلائی کرتے ہیں تین سو برسوں کے بعد وہ چھت کی ڈھلائی سے لکیج ہونا سکتے ہیں آج کل تو تیس سال میں بھی گھر کی چھت میں پانی چو جاتا ہے اور کوئی بیلڈنگ آپ فلیٹ لیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تین دن تین چار سال وادی اوپر والی نلکہ لیکھ ہو گیا تو ہماری گھر میں پانی آگا لیکن یہ اس ٹائم سے کتنے صدیوں سے چلتا ہوا جارے کی دن میں گرم اور گرمی کے دینوں میں ٹھنڈا اتخنم سے بریٹیس کو اس دونوں کمرے سے دو بڑا ہیوچ جارس ملا ہے بڑے بشار بٹری کا برتن ملا ہے اچھا اس میں سے جلا ہوا چاول ملا جو جلا ہوا چاول سنگرالی میں ہال نمبر چار میں رکھا ہوا ہے بشار بٹری کا برتن ہال نمبر برن میں لیپ ٹین رائٹ دونوں کورنر پہ رکھا ہوا تو یہ انہوں نے ریلائز کیا ہے کی یہ سٹور روم رہا ہوگا لیکن اس بلوک میں تیس پائیتیس لوگ بیدی بیدیارتی رکھے تھے انہی جنگرال سٹور نہیں تھا سر نے ہمیں پوری لائیبری گھومائی ہے لائیبری کے بار ہم لوگ ڈیپارچر کر رہے ہیں آپ لوگ کو مین اسٹوپا کے پاس اس اس مار کے پاس اس کا explain کریں گے جو ساری پتر کا اسٹوپا ہے گول گول کار چھوٹی اکار کی چھاتروں کی ہے بڑے بڑے پروفیسرل لوگ کے ہے چار گو ٹاور تھا ایک دو اس لائن میں دو اس لائن میں ہے دو چکا ہے دو ٹاور یہ بہت بڑی کافی اوچی تھی اچھا مطلب جو مین یہ کہتا ہے ستوپا سب سے مین بیالا جو آپ دیکھ رہے ہیں سب سے اوچا دکھرا ساری پتر کا ہے اس کی آس پاس جتنے چھوٹے چھوٹے چھاتروں چھاتروں بڑے پرچاجوں سب سے چھوٹا سٹوڈنٹ کا ہے اس کے بعد ٹیچر کا ہے اور اس کے بعد ساری پتر کا سنٹر میں ساری پتر یہ مندر ہے کیا ستوپا ہے مندر یہ مندر ہے پانچ شلہ مندر اور آپ کو پانچ بوری آدھتوں سے چھوڑھانے کے لیے میننگ سمجھایا ہے تو اس کا پانچ اس لئے نام رکھا گیا پانچ شلہ نام کیا آپ کو جو پانچ بوری آدھتیں ہیں انسان کے اندر یہ آپ کو سواستک پہلے کا بنا ہوا آج کے سواستک سے یہ ڈیفرینٹ ہے دیکھئے یہ سواستک اس میں آج کے سواستک سے اگرم الگ یہ فول کیا اکار کا لگ رہا ہے اس کے بعد یہ سواستک جو بنا ہوا بیچ میں وہ کو کچھ ملتا جلتا آج کے سواستک سے اس میں اگتے ہوئے سورج کو دکھلا رہا ہے انا بناوات تھوڑی ڈیفرینٹ ہے ہاں ڈیفرینٹ ہے چلیے آپ دیکھیں ڈیڑ کھا تیدی سبھی ایکوال ہے لیکن یہاں اس میں 8 برانچ لگا ہوا تو یہ اپنے آپ ڈیفرینٹ بنا پیڑ کے ہی مین ڈنڈا تنہ اس سے 8 تنے اور نکلائے ہیں برا اب سو سو اس کی بناوات کتنا سنبر کی مطلب ایسا کئی دیکھا نہیں گیا آستک میں نہیں دیکھا کھجور کا پیڑ اس پر ایک پیڑ کے اندر 8 تنے آلگ لگ نکلائے ہیں تو یہ ڈیفرینٹ چیز پیٹل تاما اس سب کو گلاتے تھے آدھ ہاتھوں کی مورتی کو ہاتھوں سے تیار کرتے تھے وہ ان کی ہاتھوں کا بناو مورتی گلری نمبر 3 میں میڈیا میں رکھا ہوا ہے دیکھنے کے بعد آپ بسوانس نہیں کریں کہ ہاتھ کا بنا ہوا کہیں کہ مسین کا بنا ہوا آچھا تو وہ پریٹ کیال ہول ہے جس میں آچار لو بیٹھتے تھے لوگ کو ڈائریکشن دیتے تھے بیدیارشوں کو رہنے کے لئے کمرا ڈبل چول بلوک نمبر چھو کے نام سے جانا جاتا بزدار ایک طرح سے بولے تو فیکٹری ٹائم میں جو سکھایا جاتا نا پر ایک ڈیزائنگ کے لئے تو وہ پوری چھوٹا سکتے چھوٹا وہاں پہ جو آچار لوگ تھے وہ پر اپر سکھاتے تھے سٹوڈنٹس کو کی کیسے کیسے ہم الالغ تنہ کی ایجوکیشن دیتے تھے جیسا جیسے ہم پہلے دکھائے سب 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 دیکھیں گے یہ ڈبل چولا ہے ایک ڈبل چولا دھاتو کو گلاتے تھے دھاتو کو گلاء کر ترہ ترکی مورتیہ بنانے کی ہاتھوں سے ان کی کلا سکھائی جاتی تھی پرائٹیکل ہول پرائچار جو رہنے بیٹھنے کے لیے سٹینڈ بنا ہوا ہے پوزا گھر جیل پینے کے لیے کنگا ہے چھوٹا چھوٹا کمرہ بیدیارتھوں کو رہنے کے لیے ہے بڑا کمرہ پروفیسر لوگ کو ہے پرائچار لوگ کا آج جو بڑا کمرہ دیکھے ہیں باقی چھوٹا چھوٹا سٹوڈینٹ لوگ کو ہے کمرے میں کہیں تالا کنجی کی بیوستان نہیں لکڑی کا بریر لگ جانے بری تو یہ آپ کو چھت نسٹ ہو گیا بھومی کمپو سے شمارک کو درشن کریں تو یہ پورا کس میں کتنے کمرے پورے ہال کے اندر اس میں 32 35 اور ایک روم میں کتنے سٹوڈنٹ رہتے ہیں سٹوڈنٹ ایک روم میں ایک ویدار سٹوڈل سٹائیڈنگ میں بتایا بلوک مانے جا رہے ہیں لیکن ہمیں 11 ہی ملے ہم ایک دیکھ رہے ہوں ایسے دس اور ریپلکا ہیں جس میں بیلڈنگ کو اکوار کر کے مین بیلڈنگ کو گورنمنٹ رکھا باقی کو انہوں نے سرچ نہیں کیا جتنا انگریزوں نے خدای کری اس کے بعد گورنمنٹ سے مینٹننس کر رہی اور کچھ نہیں کر رہی ہاں اب ہم لو باہر چلیے باہر کی طرف چلتے ہوں چھوٹی چھوٹی مورتیاں چار مدرہ میں اوپر کی مورتیاں جو دیکھ رہے ہیں وہ پرچنگ کر رہے ہیں اوپ دیش دے رہے ہیں سیکنڈ مورتیاں جو دیکھ رہے ہیں میڈیٹیشن میں لگے ہوئے بھومیاسپر سمدرہ میں بودھ کو جب جیان ملا تھا تو مار نے اس کو پوچھا کہ کیا جیان مل گیا گنتی مجھے جیان ملا تو کیا پتا کہ تمہیں جیان ملا نہیں ملا تو انہوں نے ارث کو ٹچنگ کرتے ہوئے انہوں کہا مار کو دھارتی کو تم پوچھو کو مجھے جیان ملا یا نہیں ملا تو انہوں نے بھومیاسپر سمدرہ میں تیسری دوسری مورتیاں تیسری مورتیاں میڈیٹیشن میں پرنس پوچھ میں چوتھی مورتیاں بیٹھے بیٹھے بلیشنگ کر رہے آشرباد دے رہے پریچنگ میڈیٹیشن پرنس اینگ بلیشنگ پانچ مودرہ مین ان کو دکھائے گیا بھگوان بودھ کی بھگوان آئی انہوں نے ہمیں پورا نالندہ ٹاؤن گھومیا پورا خندر بولتے ہیں آج کے ٹائم میں پورا یونیورسٹی ہوتا تھا بیٹھ اب یہ ٹائم آگیا کھنڈر بولنا پڑتا ہے تو سر نے پورا یونیورسٹی گھومیا دیا ہے اس کی الگ الگ جو ہسٹری ریلیٹڈ بات یہ بہت ڈیٹیل بتائے سر باقی میں سر کھا چاہوں گا کھ سر اپنا نمبر بتا دیں ایک بار جس سے کوئی آئے تو سر اتنا ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتے ہیں اگر اچھے دو تین گھنٹے گھومنا ہے پہ پہ بھولتے بینہ تھکے سر آپ کو تین ڈھنٹے اچھے سے گھوم سکتے ہیں پورا یہ جو ہمارا ڈالدنہ خندر ہے سر آپ اپنا ایک موائل نمبر بتا دیجئے اور باقی میں ڈسکرپشن میں ڈیٹ کر دوں گا میرا نام کھلا پاس میرا موائل نمبر 80515 573 1666 آپ دیکھ رہے ہیں 5 بج رہا ہے تو exactly وہ صحیح اپنے کریک ٹائم پر انہوں ہمیں باہر نکال رہے ہیں کیونکہ اندھیرہ ہو رہا ہے اب ہمیں شلاؤ بھی جانا شلاؤ کا خاجہ آپ کو دکھائیں گے کتنا world famous خاجہ ہے اس کو جی آئی ٹیگ مل چکا ہے یہ کوئی location ہوتی ہے جہاں سے source سے کوئی ریسیپی یا کوئی ڈیش کوئی ایسا product جو agriculture جو چیز جو جو ہوتا ہے تو اسے ایک tag ملتا ہے کہ ہمارے آگرہ کا پیٹھا ہو گیا جو لوگ آگرہ سے ہیں نا ان کو پتا ہوگا کہ آگرہ میں سے پیٹھے کی شروعات ہو تھی ایسی جو خازہ ہے شلاؤ کا یا نالندہ دسٹرک کے اندر ہی پڑھتا ہے شلاؤ تو وہاں کا خازہ بہت famous ہے تو ہم ملتے ہیں next vlog میں تب تک کے لئے happy and safe journey bye 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 bye